فرنز جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پی سی پی پڑھا ہو ہے جو کہ گری ڈیسی انوٹر ایر کنشنر کا ڈیٹرن موڈل کا یہ پی سی بھی ہے اور یہ دیکھیں بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے اس وقت دیکھیں یہاں پہ کچھ ایسا برسٹ ہوا ہے یا یہاں تو اور والٹیج آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے کیونکہ اکثر یہ ایسی پوزشن جب اور والٹیجز ہوتے ہیں تو تب بھی ہوتا ہے تو اس وقت یہ خراب ہو چکا ہے لیکن چلے ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس کو بوکس میں سے باہر نکال کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ایسی خراب ہوئی ہوئی ہے اور اس کی تھوڑا چی کلیننگ کرتے ہیں جسے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پوسیبل ہے رپیرنگ کے قابل بھی ہے کے نہیں اب پی سی بی کو ہم نے کور میں سے باہر نکال لیا ہے تو دیکھیں اس کا جو یہ ہائی سائیڈ ہے یعنی کہ جس کی سیفٹی ہے اور یہاں پہ ہائی والٹیجز آنے کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں مکمل طور پہ برن ہو چکے اور اس میں جتنے بھی پرنٹس ہیں وہ کافی زیادہ اس میں برن ہو چکے ہیں تو ابھی اس کی صفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایس ایم پی ایس بچا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ اس کی شکل تو ویسے صورت اچھی لگ رہی لیکن اکل اس کی اندر کیسے ہے وہ اب دیکھنی پڑے گی کہ خراب تو نہیں ہوئی اس کے علاوہ اس کا جو مایکرو کنٹرولر ہے جو کہ مین ہمارے پاس وہ ہے انگریڈین ہے یہاں اس کا سسٹم ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انگریڈین تو خراب نہیں ہوا تو اگر یہ بچ گیا تو سمجھے یہ پی سی بی رپیر ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ میں نے اس کی کلیننگ کی ہے اور کافی زیادہ صاف ہو چکا ہے جتنا بھی اس کی ریٹا تھا لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے مطور آپ نے ساس ٹیلی ایا کیہ میں نے بھی کلیننگ نہیں کی یہ ویسے ہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے نے دکھایا تھا تو دیکھیں ابھی میں اس کی بھی اسәem کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کہاں میں مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس کو ہم حسنہ ریپیر کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے تو اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں جی یہاں سے دیکھیں یہ جو ہے اور یہ لو سائٹ کا پرنٹ اوڑا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ اوڑ گیا ہوا ہے دیکھیں یہ پرنٹ اوڑ گیا ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ پرنٹ اوڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ پرنٹ اوڑ گیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ پرنٹ جو ہے وہ سارا تقریباً تھوڑا نرم ہو گیا ہے تو اب اس سارے پرنٹس کی ہم رپیرنگ بھی کریں گے اور ان کمپوننٹس کو بھی چیک کر لیں گے اور اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہے لیکن سب سے پہلے بھی یہ سائٹ جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ کلیننگ کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کیا کیا چیز ڈیمیج ہوئی ہے اب یہاں پہ میں نے اس کی وائرس کو نکال دیا ہے تو وائرس کو نکالنے کے بعد اب اس کے سب سے پہلے صفائی کرنے سے پہلے بھی میں اس کے جو ہیں وہ فیوزز چیک کر لیتا ہوں کیونکہ فیوزز چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ فیوز جلگیوں میں تو پھر یہ مسئلہ آگے کام ہوا ہوگا لیکن اگر یہ نہیں جلے تو پھر آگے بھی زیادہ مسئلہ جا سکتا ہے کیونکہ بجلی ڈیریک اس میں جاتی رہی ہے ہائی بولٹی جب آئے ہیں تو تو سب سے پہلے اس کا یہ ٹونٹی فائیو ایمز کا فیوز ہے جو کہ مین فیوز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ تو بالکل بھی نہیں جلا یہ تو بالکل ٹھیک شو کر رہا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایس ایم پی ایس کے لیے ایک فیوز لگا ہوتا ہے اور یہ 3.15 ایمز کا ہوتا ہے تو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے کہیں اور بھی زیادہ گڑ بڑ ہو سکتی ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے جو ڈی سی سائیڈ کے جو پرنٹس تھے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا وہ زیادہ تر اڑے میں ہیں اور اس کی ہائی سائیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں بچت آئی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے جی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی کافی اچھی سے صفائی کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپنٹس کچھ میں نے باہر نکالے ہیں کیونکہ اگر نہیں نکالتے تو یہ صفائی نہیں کر سکتے تھے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پرنٹس ہیں وہ کافی زیادہ اڑے ہوئے ہیں صفائی ہونے کے بعد دیکھیں کچھ یہ جگہ یہ ہو گیا یہ تو معمولی ڈیمیج ہے یہ جگہ یہ بھی ڈیمیج ہے تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو چلے اب اس کی ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں زیادہ آگے کہ آگے کیا کیا چیز اس میں خراب ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس کے تمام جو کمپنٹس ہیں خاص طور پر یہ کمپریسر جو ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پہلے چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لو سائٹ پہ جائیں گے جو اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ جب ہم اس کے آئی پی ایم کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا آئی پی ایم بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو چیک کر لیا ہے آف دا کیمرہ اور آئی پی ایم کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے تو وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ اس کی ڈیوڈز بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ڈیوڈ موڈ پہ ہم کر کے تو میں آپ کو دیکھ لیں تو اکدفع چیک بھی کرا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ بلکل یہ ون سیٹ ٹھیک ہے اور جب اس کو گمہ پھول کر رہی ہے دیکھیں جبSpace ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے پلائٹی چینج کریں گے دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے جس کے بعد اس کو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیوڈہ ون سیڈ ہمیں شو کر رہی ہے اس کے لئے اس کے بعد جو اس کی آئی ایجی پیٹی ہیں دیکھیں یہ بھی اپنی پوزشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہی شو کر رہے ہیں اور میرے خواہد میں یہ موسٹ فیٹس ہیں تو دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ صفر نہیں آنا چاہیے کہیں پہ بھی اگر یہاں پہ صفر صفر آ جاتا ہے کسی پوزشن پر بھی تو وہ آپ کو سمجھیں کہ وہ مسئلہ ہے وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایجی پیٹی بالکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب ہم ریکٹی فائر چیک کرتے ہیں اور یہ ریکٹی فائر کون سوال ہے یہ صرف آئی پی ایم کے لیے کیونکہ ایس ایم پی ایس کے لیے اس کا اپنا ریکٹی فائر موجود ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں تو جو نیگٹیف دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے نیگٹیف پہ لگایا اور پاسٹیف پہ چیک کریں گے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں ملے گی اس طرح سے جب ہم اس کی پولیٹی چینج کریں گے تو نیگٹیف پہ پاسٹیف پروپ لگائیں گے اور پاسٹیف پہ ہم نیگٹیف تو دیکھیں ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے تو تینوں پہ چیک کر لیں گے تو یہ ریڈنگ مل رہی ہے اور شفر نہیں ہے جس کا مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے تو یہاں تک تو یہ پوزیشن اب صحیح ہو گئی اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں جی اس کی یہاں پہ یہ جو ریکٹی فائر ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریکٹی فائر سے ہی زیادہ تر یہ جلے ہوئے ہیں اور یہ بیسٹر کے ساتھ ہے اور یہ چیزیں جلی ہیں اور کچھ چوپر اس میں دیکھتے ہیں کہ چوپر بچ گیا ہے کہ جل گیا ہے لیکن ابھی اس کی ریکٹی فائر کو چیک کر لیتے ہیں پہلے کہ ریکٹی فائر کیسے ہے تو بینے کیا آپ کو بولا تھا کہ پوزیٹیف پہ نیگٹیف ہم پروپ رکھیں گے دیکھیں یہ پوزیٹیف ہے ہماری اور یہ نیگٹیف ہے تو اس کو ہم رکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ صفر نہیں آنا چاہیے اگر کسی پوزیشن پہ صفر آ گیا تو سمجھیں یہ گڑ بڑ ہے تو یہ دیکھیں جی یہ صفر آ چکا ہے جی یہاں پہ تو یہ اس کا جو ایک ڈیوڈ ہے اس میں شارٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم جب اگلے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ اگلی ڈیوڈ ٹھیک ہے ایک ڈیوڈ جو ہے وہ آپس میں شارٹ ہو چکی ہے تو اس ویے سے یہ ریکٹی فائر تو گیا تو یہ ہم چینج کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ پرنٹ سے زیادہ تر اور یہ ریزیسنس وغیرہ ہیں تو وہ میں آف دو کیمرہ جو ہے وہ ان کو چیک کر لیتا ہوں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ پی سی بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب یہاں پہ ہم نے جی کافی چیزیں اس کی تبدیل کر دی ہیں بلکہ مکمل ہو چکے ہمارا کام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے جی زیادہ رینار لگائیں ہیں اس کے علاوہ سرچ وولٹیجز کیونکہ یہاں پہ سرچ وولٹیجز آئے تھے تو یہ جی ڈی ایس اے لگا ہوا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ کپیسٹرز تھے یہ بھی سرچ وولٹیجز کے لیے یہ کپیسٹر تھا اور فلٹر ڈبل لائن فلٹر تھا تو باقی تقریباً سب چیزیں ٹھیک تھیں اور یہ کپیسٹر بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ صرف بلیک ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے تو یہ کافی چیزیں ہم نے چینج کر دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس طرف کے جتنے بھی پرنٹس تھے وہ جلے ہوئے تھے تو وہ ہم نے ریپیر کر دی ہے اس کا جو ریکٹیفکیشن ہے وہ ہم نے چینج کر دی ہے تو اس میں زیادہ جو وولٹیج آئے تھے وہ سرچ وولٹیجز اس میں زیادہ آئے ہوئے ہیں اور سرچ وولٹیج کے ویسے جتنی بھی سیفٹی ڈیوائسز تھیں وہ جل گئی ہیں اب یہاں پہ ہم نے زیادہ آئے جو ہے وہ دیکھیں یہ کورڈ لگا دی ہے تو کیا ہوگا کہ اہندہ اگر اس میں سرچ وولٹیج جائیں گے تو یہ بلیک زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ جو یہ زیادہ آئے تھیں ان کی وجہ سے زیادہ تر یہ بلیک ہو گیا ہوا تھا تو اب یہاں پہ ایک اور فالٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایسا فالٹ اگر آتا ہے آپ کے پاس بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اور کیا چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے اور یہ ریزسٹنس جا رہی ہے جی کمیونکیشن سسٹم کے لیے تو یہ ہنڈرڈ اومز کی ہنڈر اومز کی دو ریزسٹنس ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ کیونکہ پیرلل میں لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں ففٹی اومز کا جو ہے وہ ایمپیکٹ ملتا ہے لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہائی ریزسٹنس شو کر رہی ہے تو میں آپ کو وہ بھی شو کر دیتا ہوں تو دیکھیں جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو جب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہنڈرڈ اومز کی ہے تو ہمیں یہاں پہ ملنا چاہیے جی زیادہ سے زیادہ یہ ففٹی اومز تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا value مل رہی ہے جی تو یہ کدھر ہے جی اچھا یہ جی تو دیکھیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں ہمیں 31 میگا اوم جو ہے وہ value شو کر رہا ہے یہ دونوں کی بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہ بھی ہم چینج کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو کیا پوزشن ہے اس کی آتی ہے اب یہاں پہ یہ پی سی بی جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے وہ پی سی بی تو یونٹ میں چیک کروائے نہیں ہے تو آج ہم اس کو چیک بھی کروائیں گے کیونکہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ جو پی سی بی تھے وہ جا چکے ہیں کیونکہ کسٹمر کو جلدی تھی اس لئے اس پر مزید ہم ویڈیوز نہیں بنا سکے لیکن ابھی اس کو ہم چیک کروا دیتے ہیں تو ابھی اس کی الیکٹرک آن کر دیں یہ دیکھیں جی الیکٹرک آن ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آن ہو چکی ہے لائٹ اس کی اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یونٹ کاؤن کریں جی دیں یہ دیکھیں جی اس کا ڈسپلی بھی آن ہو چکا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہی پی سی بی ہے جو ہم نے ابھی تھوڑا دیر پہلے ریپیر کیا تھا اور آپ کو ہم نے سب کچھ دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریپیر شد ہے اور دیکھیں جی یہ اس کا جو فین موٹر ہے وہ تو چل گئی ہے اس کے بعد اس کا کمپریسر جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے تقریباً تھرٹی سیکنڈ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور میں ابھی دیکھتا ہوں جی یہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اور یہ بھی مرخل میں جی یہ بھی سٹارٹ ہو گیا جی اب یہ سٹارٹ ہو گیا دیکھیں ایک دم سے جو ہم پیرس لینا شروع کر دی اب اس کو بند کر دیں گے اس لیے کہ اس کی پائپنگ نہیں ہوئی اور یہ یونٹ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو پراپر جو ہے پائپنگ کر کے پھر چک کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو